اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کاشتکار بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم گندم کے کاشتکار بھائیوں کے نام اہم پیغام ہے کہ گندم کے کاشتکار اب بالکل رول چکے ہیں گندم کے کاشتکاروں کے درمیان حکومت نے بہت ہی مشکلات کھڑی کر دی ہیں اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ گندم کا منافع کمانے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے لیکن اس میں ٹینشن بھی بہت زیادہ آتی ہیں پریشانے بھی آتی ہیں لیکن مشکل وقت میں برداشت کرنا ہے جو کاشتکار بھائی مشکل وقت میں برداشت کر جائے گا وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا لیکن اس کی معلومات اور تفسیر میں تھوڑی سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ کو گورنمنٹ کے جو اہم نکات ہیں اس کے بارے میں بتا دوں کہ عمران خان کی حکومت میں کوئی نکات نہیں آیا تھا کوئی کچھ نہیں تھا جتنی سنٹر سے بوریاں خریدتے تھے ہمیں مل جاتی تھی تو اب بہت ہی حکومت نے مشکل جو ہے وہ کھڑی کر دی ہے کہ کسانوں کو پانچ اکڑ پر جو ہے اب بوریاں ملیں گی اور دوسرے بات یہ ہے کہ حکومت ایپ کے ذریعے کسانوں کو سنٹر سے بوریاں دے گی سنٹر پہ وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ باردانہ جو ہے انہی اپریل سے دولہ چویسے شروع کیا جائے گا کاشتکار گندم جو ہے صبح نو بجے سے چار بجے تک جو ہے وہ اپنی گندم جو ہے وہ سنٹر پہ پہنچانا لازمی ہوگا سکوٹی باردانہ جو ہے وہ پانچ سو پچی روپے فی بوری جو ہے انہوں نے رکھی ہے جو اس پر ایک سو اٹھتی روپے فی تھیلا ہوگی تو کاشتکار بھائیوں کو گندم کے بارے میں حکومت نے باوی اپریل دولہ چویسے انتالیس ہو روپے فی کلو گرام مطلب گندم جو ہے حکومت خریدے گی گندم کی قیمت کے علاوہ ہر کاشتکار تیس روپے کی بوری سو کلو گرام سوری تیس پرسنٹ تیس پرسنٹ روپے ان کے فی بوری کے دلیوری جو ہے وہ چارجز ادا کیے جائیں گے اور اس کے بعد حکومت جو ہے دس بوری تک گندم کی نقد ادائیگی کی جائے گی دس بوری سے زیادہ گندم کی ادائیگی بزریا بینک اکاؤنٹ میں کی جائے گی اور گندم کی نسبت کا تناسب جو ہے وہ دس فیصر سے زیادہ قابل قبول حکومت کہہ رہی ہے نہیں ہوگا اور گندم ف ایک یو میار پر خریدی جائے گی اور گندم مائی توری بغیرہ کی اس طرح کی پاک ہونی چاہیے مطلب جو حکومت کاشتکار بھائیوں کو جو کاشتکار بھائی گندم حکومت کو سیل کرے گا تو حکومت کہہ رہی ہے کہ مٹی بھی نہیں ہونی چاہیے اور توری بھی نہیں ہونی چاہیے اور صافتری گندم جو ہے وہ اس کو پنکھا لگا کر دینی ہے تاکہ حکومت کو نقصان نہ پہنچے جو سنٹر پہ پہلے بوریاں پڑی ہیں آپ کے سامنے تو وہ مٹی اس میں شامل کر رہے ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے شامل ہوتے ہیں تو اس پہ حکومت توجہ نہیں رہتی لیکن ہم نے جو گندم دینی ہے وہ اس میں مٹی بھی نہ ہو اور صافتری ہو توری بھی نہ ہو ہم نے بوکھر وغیرہ اس کو جھار کر اس کو پنکھا لگا کر صاف کر کے دینی ہے تاکہ حکومت کو نقصان نہ پہنچے تو اس حکیم کے تحت فلو میرز پرائیویٹ سیکٹر سیٹ کمپنیوں کو حکومت کے مقرر کردہ اور خبر گندم کی خرید کرنے کی اجازت دی گئی ہے لہذا کاشت کر ان کے بیرہ جھجک اپنی گندم ان کو فروخت کر سکتے ہیں تو کاشت کر بھائیو اب آپ نے سن لیا ہے حکومت کے جو اقدامات تھے اب میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے تو جن غریبوں کے ایک اکڑیو دو اکڑیو اتنی گندم ہے وہ تو پریشان ہیں بلکل ان کے لئے ان کے لئے مشکلات بن سکتی ہیں جن کاشت کر بھائیوں کی گندم بیس اکڑ پچیس ستی کر تیس اکڑ پچاس اکڑ ہے وہ کاشت کر بھائی مشکل وقت میں برداشت کریں برداشت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گندم جو ہیں وہ سٹاک کریں کسی کو گندم نہ دیں کچھ دن کے بعد انشاءاللہ ریٹ اور زیادہ ہو جائے گا تو آپ جو ہیں وہ گندم سیرکار سکیں گے لیکن آج کا ریٹ جو ہے گندم کے وارے میں میں آپ کو بتا دوں تو وہ گندم کا ریٹ جو ہے وہ سننے میں بھی انسان کا دل جو ہے گوارہ نہیں کرتا چشتیاں میں بتایا جا رہا ہے کہ ستائی اٹھائیس سو رپے گندم کا ریٹ ہے حاصل پر میں بتیس سو پچاس تیتیس سو رپے ریٹ ہے اسی طرح رحیم یارخاں میں انتیس سو اٹھائیس سو رپے ریٹ ہے اور اسی طرح دوسرے ازلا میں چوتیس سو سے پینتیس سو رپے ریٹ ہے اور دوسرے دن کی بات یہ ہے کہ گندم جو ہے چشتیاں حاصل پر رحیم یارخاں چھبیس سو سے لے کر اکتی باتیس سو رپے تک جو ہے حکومت جو ہے وہ کسانوں کو ریٹ جو ہے وہ اب مل رہا ہے کسان بلکل ہی پریشان ہو چکے ہیں اور منڈیوں میں ریٹ جو ہے مندہ ہے مندہ اس لیے ہے کہ کچھ تو کاشت کار بھائیوں نے گندم کی کٹائی مطلب گندم کا بھی لیٹ تھی انہوں نے جلدی جلدی کٹائی کر کے منڈی میں بھیج دی ہے اور گندم کے دانے جو ہیں وہ گیلے تھے اس وجہ سے انہوں نے ریٹ کام لگایا ہے مارکیٹوں میں تو ریٹ جو ہے چھبیس سو سے لے کر باتیس سو رپے تیتیس سو رپے ریٹ جو ہے وہ آج کل چال رہا ہے تو لہٰذا آپ کو کچھ دن کے لیے گندم اپنے پاس رکھیں اپنے گھر میں رکھیں سٹاک کریں اس کے بعد انشاءاللہ سیل کریں گے پیارے کاشت کرپئیوں آپ کو میں بتا رہا تھا گندم کے کاشت کرپئیوں کو سہولیات تو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچے گا اللہ حافظ چلتے ہیں نیکس ویڈیو کے طرح